سلام علیکم کلاس ٹو میں آپ کی اردو کی ٹیچر میں سمیرا آج اردو کی لیکچر میں آپ سے مخاطب ہوں سبق نمبر پندرہ ہے جس کا نام ہے ساری دنیا اپنا گھر ہے اس سبق کا صفحہ نمبر 99 ہم آج کتاب پر حل کریں گے یہ صفحہ نمبر 99 آپ کے سامنے سکرین پر موجود ہے جس میں سوال نمبر چارٹ پانچ جو لکھا ہے دے ہوئے حروف کی مدد سے الفاظ کے پہلے حروف تبدیل کریں اور تین نئے الفاظ بنائیں سب سے پہلے ہے جوڑا جو انہوں نے مثال دی بھی ہے اس میں سے جیم انہوں نے ہر تینوں لفظوں میں جو ہے وہ جیم انہوں نے بدلا ہے اس کے موڑا تھوڑا گھوڑا جی یہ انہوں نے مثال آپ کو خود حل کر کے دی ہے پہلا ہم حل کریں گے کام کام میں ہم کاف کو بدلیں گے اور باقی ہم تین لفظ ہم خود بنائیں گے کاف کی جگہ پہ نیا نیا لفظ نیا حرف ڈال کے ٹھیک ہے شام نام دام دوسرا ہے جی شان شان میں سے ہم شین کو بدلیں گے اور اس کی جگہ ہر خانے میں ہم نیا حرف ڈالیں گے شین کی جگہ جی شین کی جگہ ہم نے کاف ڈالا کان شین کی جگہ ہم نے جیم ڈالا جان اور شین کی جگہ ہم نے میم ڈالا مان کان جان مان پھر ہے جی گائے گائے میں ہم نے گاف کی جگہ ہم نے نیا حرف ڈالنا ہے آئے جائے ہائے ٹھیک ہے یہ آپ کا ہوم وقت ہے یہ آپ اس سلوشن کی مدد سے کتاب پر حل کریں گے جی سوال نمبر 6 ایک دی ہوئی مثال کے مطابق فیل ماضی فیل حال اور فیل مستقبل کے جملے مکمل کریں اور خالی جگہ پور کریں پہلا جو آپ کو نظر آرہا ہے حصہ وہ ہے ماضی دوسرا حصہ ہے حال اور تیسرا ہے مستقبل جی پہلی مثال انہوں نے دی بھی ہے ماضی میں جب کوئی بات ہوتی ہے اس میں ہم تھا تھی تھے لگاتے ہیں حال میں جب کوئی بات ہوتی ہے ہم ہے لگاتے ہیں اور جب مستقبل کے زمانے کی بات ہوتی ہے تو گاہ گی یہ لگاتے ہیں میں یہ کروں گا میں ایسے کروں گا گاہ گاہ لگا کے گاہ گاہ لگا کے جو ہے وہ جملے مکمل کرتے ہیں ٹھیک ہے سب سے پہلے جو ہے زیبا کھیلتی تھی یہ مثال انہوں نے آپ کو دی بھی ہے زیبا کھیلتی ہے اور پھر زیبا کھیلے گی ٹھیک ہے یہ مثال آپ کو مکمل سمجھ آ رہی ہے ماضی میں تھی ہے اور گی یہ فرق آپ کو واضح ہو رہا ہے یہاں پر ٹھیک ہے پہلا جملہ انہوں نے دیا ہے حسن سبق یاد کر رہا تھا تھا کو ہم بدلیں گے جب ہم حال میں آئیں گے تھا کو ہم بدلیں گے ہے سے ٹھیک ہے حسن سبق یاد کر رہا تھا جس کو ہم لکھیں گے حسن سبق یاد کر رہا ہے جب مستقبل میں ہم جائیں گے تو پھر لکھیں گے حسن سبق یاد کرے گا جی آگے چلیں زبیر دوڑتا ہے اس میں مثال انہوں نے اب آپ کو حال میں دیئے اس کا ماضی اور مستقبل ہم نے خود سے مکمل کرنا ہے ماضی میں لکھا ہے جی اب ہم تھا تھی کو استعمال کرتے ہوئے لکھیں گے زبیر دوڑتا تھا جی مستقبل میں جب ہم جائیں گے تو گاہ گی کا استعمال کرتے ہوئے ہم لکھیں گے زبیر دوڑے گاہ آگے چلیں حال کا جملہ انہوں نے دیا ہوئے کاسم سو رہا ہے تو ماضی اور مستقبل کا جملہ ہم لکھیں گے